اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو بہج سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری پھٹکار ہے قال رب فأنظرنی الى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرین الى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغویتنی لأزینن لهم في الارض ولاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادی ليس لك عليهم سلطان إلا من اجتبعك من الغاوین وإن جهنم لموعدهم أجمعین کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک محلت دے دے جس دن کے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ نے فرمایا اچھا اس مقررہ وقت کے دن تک تجھے محلت دی گئی کہنے لگا اے میرے رب چونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی قسم ہے کہ میں انسانوں کے لئے زمین میں گناہوں کو خوشنما بناوں گا اور ان سب کو بہکا دوں گا سوائے ان کے جو تیرے منتخب اور مخلص بندے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اللہ نے فرمایا ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے کہ مخلص بن جاؤ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں ہوگا البتہ جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے یقیناً ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْ لَئِنْ أَخْرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَتَهُ قَالَ اَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مُوفُورًا جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اچھا دیکھ لے اسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر مجھے بھی تُو نے قیامت تک ڈھیل دی تو میں سوائے چند لوگوں کے اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا اس پر اللہ نے فرمایا جا ان میں سے جو بھی تیرا فرمابردار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسْخَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ان میں سے تُو جسے بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے بہکا لی اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا یعنی اپنے گھر سوار لشکر اور پیدل لشکر کو چڑھا کر لیا اور اپنا ہر دعاو ہر ترکیب اور ہر اسلحہ استعمال کر لے اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شرکت کر لے اور تُو انہیں دل بہلانے والے وعدے دے لے یعنی ان کے برے آمال بنا سوار کر انہیں دکھا اور غلط خواہشات دلا جنت دوزخ اور دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے اور ان سے شیطان کے جتنے بھی وعدے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں یقیناً میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور غلبہ نہیں ہوگا تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے اسی طرح بہت سی آیات میں پہلی ماسیتِ الٰہی کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلا نافرمان ابلیس ملعون تھا وہ خبیص اللہ کے سامنے تکبر اور انات سے بھرپور جواب دیتا رہا اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے اللہ نے اس پر اتنا فضل و کرم اور انام و احسان کیا کہ بلند ترین مرتبے تک پہنچا دیا لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی پروانہ کی اور کفر کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکة اینی خالق بشرا من طین فایذا سویتو ونفخت فيه من روحی فطعوا له ساجدین فسجد الملائکة کلہم اجمعون الا ابنیس استکبر وکان من الكافرین جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں اسے ٹھیک ٹھا کرلوں اور اس میں اپنی روح پھونگ دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اور اس نے تکبر کیا وہ کافروں میں سے تھا سب سے پہلا گناہ تکبر تھا اسی لئے علماء کرام فرماتے ہیں تمام گناہوں کی جڑ تکبر اور غرور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تکبر نہ کرنے کا سختی سے حکم فرمایا اس کی برائی وبال اور ہلاکت سے آگاہ فرمایا آپ نے فرمایا اللہ اس شخص کی طرف رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں جس نے تکبر کی بنا پر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقا فرما دیا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے جو شخص اپنے کپڑے اپنے مکان اور اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہے اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ اکرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابی مہاجرین صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو یہ بہت بدبودار ہے برادری کی بنیاد پر لڑنا باہم فخر کرنا برے نتائج کا ذریعہ ہے گناہوں کی بنیاد بھی تکبر ہے اس لئے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر خادم ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور کا اظہار نہ کرے کیونکہ یہی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی تکبر کا یہ ذکر زمناً آ گیا ہم پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا بے شمار احادیث میں آدم علیہ السلام کی اتداء اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی یہی زبان اہل جنت کی ہے آدم گئے جا کر سلام کہا انہوں نے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو اللہ نے فرمایا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور حدیعہ ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتدائی میں تمام نام سکھا دیئے مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت بحثیں ذکر کی ہیں مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا مثلاً یہ پہاڑ ہے یہ سمندر ہے یہ پرندہ ہے یہ درخت ہے بغیرہ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے یہ علم کیسا تھا انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا یقیناً اللہ انسان نے یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی سنت اور کام بھی معلوم کرا دیا آگ لوہے لکڑی غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا وہ کس قدر عظیم علم سے بہرہ بر ہوئے سبحان اللہ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور سرمایا اَنْبِئُنِي بِأَسْمَائِهَا أُولَاءِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں یہ سجدہ تعظیمی تھا عبادت والا سجدہ نہیں تھا سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا لیکن اب حرام ہے اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی اور گیارہ بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عظمت والا ہے یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کی حقدار ٹھہرے جب اللہ تعالی نے ان کی عزت تقریم اور تعظیم ثابت فرما دی تب علم و معرفت میں ان کی برطری ثابت کرنے کے لیے فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ تب فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لکم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارد و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون فرشتے کہنے لگے اے اللہ تُو پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تُو نے ہمیں سکھا رکھا ہے مکمل حکمت و علم والا تو تُو ہی ہے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ آدم ہر چیز کا نام بتانے لگے کسی جگہ بھی انہوں نے غلطی نہیں کی جب انہوں نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپا رہے ہو یہاں ذہن میں سوال اُبھرتا ہے کہ فرشتے کیا چھپا رہے تھے وہ راز والی بات یہی تھی کہ اللہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا واضح رہے ہم آپ کو صرف واقعہ ہی نہیں سنا رہے صرف صیرت اور تاریخ ہی بیان نہیں کر رہے بلکہ قرآن بھی پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں اور قرآن کو اس وقت تک سمجھنا محال ہے جب تک کہ ان واقعات کی تفصیل موجود نہ ہو خیر اس کے بعد اللہ تعالی نے اما حوق کو پیدا فرمایا انہیں آدم علیہ السلام کے فوراں بات پیدا نہیں فرمایا بلکہ آدم علیہ السلام نے کافی عرصہ جنت میں تنہا بسر کیا اور حدیث میں ہے کہ وہ وحشت محسوس کرتے تھے تنہائی کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے آخر کار ایک روز جب وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان کی بائیں پسلی سے اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنا دیا اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کر ڈالا اور اس جان یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے حوا کا وجود بنایا گیا وہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا پوچھنے لگے تم کون ہو حوا علیہ السلام نے کہا عورت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا تجھے کس لئے پیدا کیا گیا ہے وہ بولیں آپ کے لئے تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہنے لگے اب ایک اور نئی مخلوق پیدا کی گئی ہے آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کا نام تو بتا دیا تھا جو مشہور و معروف تھی ان کا نام پوچھنا چاہیے انہوں نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا انہوں نے فورا جواب دیا اس لئے کہ اللہ نے تو آپ کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا فرشتوں نے کہا ان کا نام حوہ کیوں رکھا گیا ہے آدم علیہ السلام نے جواب دیا اس لئے کہ اسے ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے حیات کی نسبت سے حوہ نام رکھا گیا مسلم شریف میں ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فایذا شهد امرا فلیتکلم بخير او لیسکت واستوصوا بالنساء خيرا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ظِلَعْ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلَعِ أَعْلَاهِ اِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهِ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ استوصوا بالنساء خيرا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جب وہ کسی معاملے کے لیے حاضر ہو تو بھلائی والی بات کرے یا خاموش رہے اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں زیادہ ٹڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہوگے تو توڑ ڈالوگے اور اگر اس کو چھوڑ دوگے تو وہ اسی طرح ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو مطلب یہ کہ اسی حالت میں گزر بسر کرو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وسیعت حاصل کر لو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جبر کر کے زبردستی ان کی طبیعت کو بدلہ نہیں جا سکتا اور عورت ذات کو نہایت نرمی اور پیار سے رکھو ان کی طبیعتوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ کبھی جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے اور عقل کھو بیٹھتی ہے اگر کوئی اسے سیدھا کرنا چاہے تو اس سے لا تعلقی دوری اور طلاق کی نوبت آ جائے گی اگر اسے چھوڑ دوگے تو ٹیڑھا پن برقرار رہے گا مرد کو بہت حوصلے سے اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے احادیث میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارا علیہ السلام کا قصہ موجود ہے وہ حووہ علیہ السلام کے بعد کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حووہ علیہ السلام ابتدائے انسانیت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام عورتوں میں خوبصورت تھی اب ابلیس لگا اپنے وصفہ سے شروع کرنے آدم اور حووہ علیہ السلام دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں تھے کہ شیطان نے انہیں پھسلانے کی کوشش شروع کر دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ جنت بھی کیسی اللہ فرماتے ہیں وہ جنت کہ جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے سو اس جنت میں سے جو چاہو سو کھاؤ کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے چنانچہ ارشاد ہوا وَقُلْ لَا يَا آدَمُ اسْکُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو بافراغت کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ وَرْنَا ظَالِمُوں میں سے ہو جاؤ گے ایک اور جگہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِي سَأَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِیْسَهِ زوجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّتِ فَتَشْقَا إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا وَإِنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مسیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے آرام ہے نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوب سے تکلیف اٹھاتا ہے گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان سے ابلیس کی اداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا ان کا قول صحیح نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذالک خیر اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے اور تقوى کا لباس اس سے بھی بہتر ہے لہٰذا آدم ابتدا میں ننگے نہیں تھے انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا نہ ہی ان کی بیوی کو برہنہ ہونے کا علم تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا بھوک نہ پیاس یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ نہ گرمی اور نہ دھوپ پھر بے انتہا حسن و جمال مشکت نہ تکلیف بدبختی نہ بدقسمتی آدم اور ہوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے فوسوس لہم الشیطان پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو تمہ دلانے کی صورت میں پورا کیا اور یہ تمہ دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا غُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآَاتِهِمَا تاکہ ان کا پردہِ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے ان کی شرم گاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا وہ دونوں کپڑے میں ملبوس تھے ستر تھاںپ رکھا تھا جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گیا دونوں برہنہ ہو گئے یہی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہنہ کر دے اللہ کی نافرمانی پر اکسائے ارشاد ہوتا ہے فوسوس ایلیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرت الخلد و ملک لا يبلا شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت نبت لا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو جب تم اس درخت سے کھاؤگے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤگے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لوگے اس نے یہ تمنہ بھی دلائی گا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَن تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِينَ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یعنی تم اس درخت سے کھا لوگے تو فرشتے بن جاؤگے اور ہمیشہ قائم دائم رہوگے پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آجائے میں آپ کا خیر خواہ ہوں اللہ کی قسم کھانے لگا اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی اس نے ان دونوں کو فریب دے کر بہکا لیا جیسا کہ فرمایا فَدَ اللَّهُمَا بِغُرُورِ یعنی دھوکے سے انہیں پھس لائا حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے ہمیشہ کے لئے جنت مل چکی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَاقُ الشَّجَرَ تَبَدَتْ لَهُمَا سَوْتَا آتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کا پردہِ بدن ایک دوسرے کے روح بروح کھل گیا دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے کپڑے اترنے پر دونوں کو حیاء آئی اس لیے کہ انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدگی شامل ہے برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا اس لیے درختوں کے پتے جوڑ کر جسم ڈھاپنے لگے حدیث میں آیا ہے آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا آدم مجھ سے بھاگتے ہو آدم بولے اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا اس بارے میں راجح کول یہ ہے کہ وہ ہوا علیہ السلام تھی انہی نے آدم علیہ السلام کو تمہ دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ اُنسَى زَوْجَهَا اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاون سے خیانت نہ کر دی ہوا علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا اگر ہوا علیہ السلام نہ ہوتی تو آدم بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ معصیت میں مبتلا ہوتے تب اللہ نے انہیں پکارا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْحَكُمَا أَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَتِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر بزد رہے اور تقبر کرنے لگے جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر لگا تھا اپنی معصیت پر اسرار کرنے یا ان دونوں نے توبہ کر لی جی ہاں دونوں نے توبہ کر لی جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے قَالَا رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس قصے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالی نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا جیسے آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچایا لگے ہاتھوں ابلیس کی حقیقت بھی سننے ابلیس کے لفظی معانی انتہائی مایوس کے ہیں یہ رامدہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا اس لیے اسے یہ لقب ملا ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام عزازیل تھا پہلے یہ جنات میں سے تھا اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا اس کا علم ناقص تھا مزاج ناپاک تھا وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی مستقل حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانی تغازے انہیں لاہق ہوتے ہیں لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی بدی اور شر کا عمل دخل قطعا نہیں ہوتا ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراں ہی خبردار کر دیا جاتا ہے بھول ہو جانا بشری طبیعت کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے انبیاء سے بھول چوک ہو جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں